ملزیمان کی تلاش شروع کر دی قصبہ گجرات میں چند روز قبل اسلحہ کے زور پر اغواہ کی جانے والی لڑکی ملتان سے موقع ملتے ہی ملزیمان کے چنگل سے بھاگ نکلی لڑکی کے والدین کا کہنا ہے کہ لڑکی کو ملزیمان نے بارہ دن تک زیادتی کا نشانہ بنایا زیادتی ثابت ہونے پر تھانا قصبہ گجرات کے ایسچو اور رائے مرید حسین نے ایف آئی آر درج کر کے فوری ملزیمان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا جبکہ ملزیمان نے مختلف جگہ پر پناہ لے کر لڑکی کو دوبارہ اغواہ کرنے کی دھمکیاں ان کے اہل خانہ کو دینے لگے ملزیمان جن میں یاکوب، شہنواز، سلیمان، ناصرہ بیوی اور اللہ دیتہ شامل ہیں متاثرین نے ڈی پی او، کوٹدو، ڈی ایس کی سناوہ سرکل اور ایس ای چوتھانا قصبہ گجرات سے اپیل کی ہے کہ ملزیمان کو گرفتار کر کے ہمیں انصاف دلایا جائے مزید جانتے ہیں اپنے نمائند محمد کامل عطیف وٹو سے جی قصبہ گجرات میں چند روز کے اسلحہ کے زور پر اغواہ کی جانے والی لڑکی ملتان سے موقع ملتے ہی ملزیمان کے چنگل سے بھاگ نکلی لڑکی کے والدین کا کہنا ہے لڑکی کو ملزیمان نے بارہ دن تک زیادتی کا نشانہ بنایا زیادتی ثابت ہونے پر تھانا قصبہ گجرات کے ایس ای چوتھ رائے مرید حسین نے ایف آئی آر درج کر کے فوری ملزیمان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا جبکہ ملزیمان نے مختلف جگہ پر پناہ لے کر لڑکی کو دوبارہ اغواہ کرنے کی دھمکیاں ان کی اہل خانہ کو دینے لگے ملزیمان جن میں یعقوب شاہ نواز سلیمان ناصرہ بی بی اور اللہ زیتہ شامل ہیں متاثرین نے ڈی پیو کوٹا دو ڈی ایس پی سیناما سرکل اور ایس ای چوتھانا قصبہ گجرات سے اپیل کی ہے کہ ملزیمان کو گرفتار کر کے ہمیں انصاف دلایا جائے